کیسے جیگوار موٹر سائیکل کو ٹاٹا نے خریدہ اور بن گئی دنیا کی سب سے پرسدھکار کمپنی ٹاٹا موٹرز ورش دوہزار آٹھ میں دنیا کی بڑے برینڈوں میں سے ایک جیگوار لینڈ روور کو ٹاٹا موٹرز نے خرید کر سب کو چوکا دیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جیگوار کمپنی کبھی بائک بناتی تھی آئی ایس کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں ایسی ہی روچک جانکاریاں دوہزار آٹھ میں جیگوار کو ٹاٹا موٹرز دوہرہ خرید لیا گیا حالانکہ چیئرمن رتن ٹاٹا نے اپنا وعدہ نبھایا کہ ٹاٹا اس بریٹش برینڈ کے ساتھ چھیڑ چھارٹ نہیں کرے گا اس طرح موٹر سائیکل سے چل کر لوگ پری ایک کار برینڈ جیگوار ٹاٹا کے پاس رہتے ہوئے دنیا کی لوگ پری ایک کار بنی ہوئی ہے جیگوار لینڈ روور کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا یہ آج دنیا کی سب سے لوگ پری ہے یا پرسدھ کاروں میں سے ایک ہے لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئے جانیں گے تو چونک جائیں گے اس کمپنی کی نیو موٹر سائیکل کے شوکین دو بھائی ویلیم والس ملے ویلیم لیونز نے 1922 میں کی تھی دونوں بھائیوں نے انگلینڈ کے بلیک پول میں ایک چھوٹی سو دکان کھولی تھی جس میں سٹائلش ایلومینیوم کوٹنگ کے ساتھ زیپلین کے آکار کی موٹر سائیکل سائٹ کار کا نرمان شروع کیا تھا دیکھتے دیکھتے ان کی سوالو نامک سائٹ کار انگلینڈ میں لوگ پریہ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے چھوٹے آسٹین سیون جیسی کاروں کے لیے اور بعد میں مورس کے لیے سٹائلش لوک اور بند باڈی بنانے لگے جب ان کے ڈیزائن کیے گئے سائٹ کار چرچت ہونے لگے تو انہوں نے انہوں نے انیس سو اٹھائس میں اپنی کمپنی کو کومنٹری میں بدل دیا یہی کمپنی انیس سو چوتیس میں ایس ایس کارز لیمیٹیڈ بن گئی اور دویتیا ویشوید کے بعد جیگوار کارز لیمیٹیڈ ہو گئی سٹینڈرڈ کارز سے لیتے تھے دھاچا جب سوالو کوچ بیلڈنگ کمپنی نے اپنی ایس ایس ایچ بیچ والی کاروں کا نرمان شروع کیا تب تک یہ سٹینڈرڈ موٹر کمپنی کی چیسز و انجن کا استعمال کرتے تھے انیس سو اکتیس میں سٹینڈرڈ سولہ کے موڈل میں پیش کیا گیا پہلا ایس 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 ون ایک سنکیت تھا کہ کمپنی کا ارادہ خود کو ایس ایس کارز کے روپ میں ستابط کرنا تھا جو کمپنی کی چھ سیلینڈر انجنوں کی شروعات تھی اس کی لو پروفائل ایک ہزار چار سو بیالیس میلی میٹر اونچائی چیسز کو کم کر کے اور فریم ریل کے باہر سپرنگ کو ماؤنٹ کر کے حاصل کی گئی تھی انجن اور چیسز میں واپس لے جایا گیا اور ویل بیس سٹینڈرڈ موڈل سے تھوڑا لمبا تھا ایک چھوٹا ایس ایس ٹو چار سیلینڈر انجن کے ساتھ بنایا گیا تھا جس کے پردرشن میں کافی صدار کیا جس سے سپیڈ اس کی ایک سو تیرہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے بڑھ کر ایک سو نتیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو گئی انیس سو چھتیس میں بنی پہلی جیگوار نام والی کار جیگوار نام والی پہلی کار انیس سو چھتیس میں نرمیت پہلی ایس ایس جیگوار تھی یہ دو دشمال اف پانچ لیٹر موڈل کے روپ میں آئی تھی دو دشمال اف پانچ لیٹر انجن ڈیزائن میں جیگوار کا پہلا پروڈکٹ تھا حالانکہ اسے ابھی بھی سٹینڈرڈ موٹر کمپنی کے ڈھاچے پر بنایا گیا تھا اس میں ایک سو دو ہارس پاور تھی جو ایک سو پینتالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ادھیک گتی کے لیے پریابت تھی اس میں ساتھ لیئر والا کرینک شافٹ ایلوائی کنیکٹنگ روڈ ایلومینیم پسٹن اور دو ایسی یو کاربوریٹر تھے ورٹیکل بار گریل اور لمبے سمیں تک بہنے والے فینڈرز نے ایس ایس جیگوار کو انیس سو تیس کے دشک کی کلاسک میں ایک سندر کار بنا دیا جو اتنی خوبصورت تھی یہ بہت جلد لوگ پریہ ہو گئی دویتیا وشویود کے بعد جیگوار ایکس جے دو سو بیس کو ادھیک خوبصورت بنایا گیا انیس سو ارٹیس میں تین دشمال اف پانچ لیٹر کے ساتھ ایک سو پچیس ہورس پاور کے مضبوط انجن والی کار نے اچھا پردرشن کیا جو ایک سو ایک سیٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ادھیک گتی سے چل سکتی تھی انیس سو ساٹھ میں ہوا ویلے انیس سو ساٹھ میں جیگوار کا بریٹش موٹر کورپوریشن میں ویلے ہو گیا جو بریٹش موٹر ہولڈنگ سے بن گیا پھر بریٹش لیلینڈ موٹر کورپوریشن جس کا انیس سو پچھتر میں راشتری کرن کیا گیا جیگوار انتتہہ 1984 میں پھر راشتری کرت نوکر شاہی سے الگ ہو گیا جیگوار کو 1989 میں فارڈ موٹر کمپنی دوارہ خریدا گیا تھا اور فارڈ کے پریمیم آٹوموٹیو سمو کا صدہ سے بنایا گیا ٹاٹا نے جیگوار کو 2008 میں خرید لیا 2008 میں بریٹش اسام راجے کے بھاگیا نے ایک کار کمپنی میں جیگوار کو ٹاٹا موٹرز دوارہ خریدا گیا حالانکہ چیئرمن رتن ٹاٹا نے اپنا وعدہ نبھایا کہ ٹاٹا اس بریٹش برینڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اب جیگوار کاریں کونورٹی کے وٹلے پلانٹ اور ورگوک شائر کے گیڈ آن پلانٹ کے جیگوار لینڈ روور انجینئرنگ سینٹر میں ڈیزائن کی جاتی ہے جیگوار کاروں کے اتحاس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دو موٹر سائیکل پریمی سر ویلیم وامسلے اور ویلیم لیونز دوارہ 1922 میں سوالو سائٹ کار کمپنی کے استحاب نہ کیے جانے کے روپ میں جیگوار نام سب سے پہلے 1935 میں 2.5 لیٹر والی سیلون سپورٹس موڈل پر دیکھا گیا جو ایس ایس نائنڈی اور ایس ایس ہنڈریٹ تھی جیگوار نام پہلے پوری کمپنی کو 1945 میں دیا گیا جب ایس ایس نام جرمنی کے ایس ایس ملٹری سنگٹھن کے سنبند کپر چار ادھک ہونے کے کارن نکال دیا گیا تھا اور دویدیا وشو ید کے دوران اور اس کے بعد وشیش طور سے بریٹین میں بری طرح بدنام کیا گیا ید کے بعد پیسوں کی کمی ہو گئی اور پھر بھی جیگوار نے ید کے پہلے والے اور ید کے بعد والے موڈل سے یافسائق سپلتا حاصل کی آٹو نرماتاؤں پر آدھارت انیا کونویٹی کے لیے بھی سمیں بہت کٹھن تھا اور کمپنی جان بلیک کی سٹینڈرڈ موٹر کمپنی پلانٹ کو خریدنے میں سکشم تھی جو چھے سیلینڈر والے انجن بنا چکی تھی جو اب تک جیگوار کو آپورتی دے رہے تھے نمبر نو موٹر سپورٹس کے لمبے اتحاس میں جیگوار کے دو گھورف پونٹس ہمیں پہلی بار 1956 میں اور پھر 1957 میں لیمینس کی 24 گھنٹے کی ریس میں جیت شامل تھی ایکیوری ایک کاؤز نام کی ایک چھوٹی سی سکوٹش ریسنگ ٹیم جو بہت ادھک لوگ پریا نہیں تھی بعد میں اس کا نام وکھیاتکار کلنگ ریس میں ڈیویڈ اینڈ گولیاک کو دو بار جیتنے کے بعد ان کا نام اتحاس کے پنوں میں انکت ہو گیا جیگوار نے 1950 کے دشک میں بہت سی شاندار سٹائل والی سپورٹس کار اور لکجوری سیلون بنانے کے لیے انگلینڈ اور امریکہ میں خوب نام کمایا 1951 میں کمپنی نے دائیم لیر کمپنی ڈیم لر برینج سے کوئی پریشانی نہ ہو اس کے پرموک پلانٹ کو تیجی سے کام کرنے کے لیے لیز پر لے لیا اور 1960 میں ڈیم لر کو اس کی مول کمپنی برمنگم سمال آرمز کمپنی بی ایس اے سے خرید لیا دائیم لر نام کا اوبیوگ جیگوار نے اپنی سب سے شاندار سلون کے برینڈ کے روپ میں کیا نمبر دس 1970 کے دشک میں جیگوار اور دائیم لر مارک یوز نے ایک ساتھ مل کر بی ایل کے وشیشک کے کار پر بھاگ کیا جیگوار روور ٹریمپ لیمیٹیڈ بنایا اور 1980 کے دشک میں جیگوار کو سٹاک مارکٹ کے کئی نیجی کرنوں میں سے ایک کو کمپنی کے روپ میں ستھابت کر دیا گیا نمبر بارہ فورٹ ٹاٹا ڈیل ٹاٹا موٹرز آج بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کار نرماتوں میں شمار ہے ٹاٹا موٹرز کا بزنس بھارت سمیت کئی دیشوں میں پھیلا ہوا ہے نمبر کے دشک میں پیسنجر وہیکل سیگمنٹ میں انٹری کرنے والی ٹاٹا موٹرز کے سامنے ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے اپنا بزنس بھیجنے کے لیے امریکہ کمپنی فورٹ کے پاس جانا پڑا تھا یہاں فورٹ نے ٹاٹا کا بزنس خریدنے کی پیشکش تو کی لیکن اپمان بھرے شبدوں سے کچھ ایسا کہہ دیا کہ ٹاٹا موٹرز کے لیے سب کچھ بدل گیا ٹاٹا نے اپنے اپمان کا بدلہ کچھ اس انداز میں لیا کہ جاننے کے بعد آپ کا سر گھر سے اٹھ جائے گا ٹاٹا کی الیکٹرک وہیکل یونٹ نے حال ہی میں گجرات اسطح فورٹ کے منیفیکچرنگ پلانٹس کو ٹیک آور کیا ہے اس سے پہلے سال دوزار آٹھ میں ٹاٹا نے فورٹ سے جیگوار اور لینڈ روور سیریز خرید کر انہیں مہتوڑ جواب دیا تھا جب برے دور سے گزر رہی تھی ٹاٹا موٹرز تو ہوا یوں تھا کہ سال 1999 میں جب ٹاٹا نے انڈیکا ہیچ بیک کو اپنے پرموک موڈل کے روپ میں لانچ کیا تو اسے بھارتی بازار میں امید کے مطابق سبھلتا نہیں مل پائی کمپنی کار بیچ کر زیادہ لاب نہیں کما پا رہی تھی ٹاٹا موٹرز اس دوران اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی تھی آخر میں ٹاٹا نے پیسنجر ویہیکل ڈیویزن کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور ٹاٹا گروپ کے پرموک رتن ٹاٹا اپنی ٹیم کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گئے جب رتن ٹاٹا اور اپنی ٹیم کے ساتھ امریکہ میں اس سمیہ کے فارڈ کے چیئر مین بل فارڈ سے ملے تو انہوں نے اپنی ٹیم کے سامنے ہی رتن ٹاٹا کو اپمانت کیا اور پوچھا کہ جب وہ پیسنجر ویہیکل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس بزنس میں انٹری کیوں کی بل فارڈ نے رتن ٹاٹا سے کہا تھا کہ فارڈ ان سے پیسنجر کار ڈیویزن خرید کر ٹاٹا پر احسان کر رہی ہے بس یہی بعد رتن ٹاٹا کو ناغوار گجری اور انہوں نے میٹنگ سے بینا کچھ کہے چلے گئے اسی دن اپنی ٹیم کے ساتھ بھارت واپس آگے 2008 تک ٹاٹا کے لیے سب کچھ بدل گیا بھارت لوٹنے کے بعد رتن ٹاٹا نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹاٹا موٹرز کے پیسنجر کار ڈیویزن کو فارڈ کو نہیں بیچیں گے اس کے بعد رتن ٹاٹا اور ان کی ٹیم نے چیزوں کو صدھارنے پر کام شروع کر دیا انہوں نے کار ڈیویزن پر دھیان دینا زیادہ شروع کیا اور جلدی انہیں اچھے نتیجے دکھنے لگے ٹاٹا کے نئے موڈل بازار میں آنے لگے اور سال 2008 کے آتے آتے ٹاٹا موٹرز بھارتیے گراہکوں اور دنیا بھر میں پسندیدہ کمپنیوں میں سے ایک بن گئی دوسری اور امریکی مندی کے چلتے فارڈ کا برا وقت شروع ہو گیا اس دوران کمپنی کو بھاری گھاٹے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ٹاٹا نے فارڈ پر کیا احسان 2008 میں رتن ٹاٹا نے فارڈ سے لینڈ روور اور جیگوار خریدنے کی پیشکش کی کسی سمیہ میں یہ فارڈ کی سب سے زیادہ بکنے والی کاریں تھی لیکن اس دوران میں یہ بہت گھاٹے سے گزر رہی تھی فارڈ کے چیئرمن بل فارڈ رتن ٹاٹا سے ملنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ بھارت آئے اور ٹاٹا نے لینڈ روور اور جیگوار کو خرید لیا میٹنگ کے دوران بل فارڈ نے کہا کہ مسٹر ٹاٹا جیگوار اور لینڈ روور برینڈ کو خرید کر فارڈ پر بڑا احسان کر رہے ہیں مردمان میں لینڈ روور اور جیگوار بھارت اور دنیا بھر کے سب سے کافی اچھا پردرشن کر رہے ہیں رہی بات بھارت میں فارڈ کے بزنس کی تو کمپنی بھارتی بازار میں کئی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ فارڈ کو سال 2021 میں بھارتی بازار کو چھوڑنا پڑا اس کے بعد گجرات میں استحت فارڈ انڈیا کے منیفیکچرنگ پلانٹس کو ٹاٹا نے خرید لیا کہا جاتا ہے کہ رتن ٹاٹا میٹنگ میں بل فارڈ کو ان کے ہی طریقے سے آسانی سے اپمانت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ رتن ٹاٹا کا ماننا ہے کہ بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ سبھلتا ہے